جشن امید علیہ وسلم کے لیے حیدر آباد شہر کے گلی اور کوچے بھی سجا دیے گئے اور آج شام چراغہ سے پورا شہر جگمہ گاؤ پھے گا مزید ہمیں بتائیں گے عبداللہ شہر حیدر آباد کو عشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس لیے ماہ ربیل اول کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کو سجانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا سلسلہ گیارہ ربیل اول کی رات تک جاری رہتا ہے لطیف آباد نمبر گیارہ کا ریائشی محمد شکیل بھی محلے کے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہر سال اپنی گلی کو سجاتا اور چراغہ کرتا ہے سرکار کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جوش و خروش کے ساتھ اس پرورام میں حصہ لیتے ہیں جشن عید منان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہیدرباد کے محلوں گلیوں اور چراہوں میں چراغہ اور سجاوٹ کا کام جاری ہے کہیں سب جنبت کے مادل تیار کیے گئے ہیں تو کہیں نالین پاک کے خفصت مادلز کی تیاری کا کام بھی جاری ہے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ وہ چراغہ اور سجاوٹ میں سب سے بازی لے جائے ہر طرف جو اینا روشنی روشنی ہے جشن عید منان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شکر سے منانے کے لیے چراغہ کے باعث مختلف علاقے روشنی میں نائے ہوئے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے عورتوں بچوں سمیت سبھی لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں مذہبی تیوارو یا کوئی خاص آئیام ہیترباد کے شہدیوں سے جو سخوش سے مناتے ہیں اور جب جشن عید منان نبی آتی ہے تو شہد کو اس طرح سجاتے ہیں کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی عبداللہ شیخ تیکس پیس نیوز خیدرابان